اس کے بعد میں دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کی جلوائیو کو پرباہویت کرنے والے جو مکھے کارک ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکسانس بھی بھارت کی جلوائیو کو پرباہویت کرتے ہیں دوسرا ہے اونچائی اور تیسرا ہے وایوداب اور پاون تنتر یہ تینوں کو اپنے ڈیٹیل سے جو ہے ایکسپلین کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم وایوداب اور پاون تنتر کو سمجھ لیتے ہیں دوستو دراتلی ہواییں بھی بھارت کی جلوائیو کو جو ہے پروہیت کرتی ہیں اور اوپری بھائیو تنتر بھی جلوائیو کو پروہیت کرتا ہے دراتلی بھائیو جو ہے وہ گرم ہواییں ہوتی ہے جو گرمی کے اندر چلتی ہیں جن کو آپن کیا بول دیتے ہیں مانچنی ہواییں جو عرب ساگر سے چلتی ہیں ان کو یہ جو ہے بھارت کے جلوائیو کو پروہیت کرتا ہے اس کے بعد میں سیدھ ہواییں جو کہاں سے آتی ہیں پورو کی سائیڈ سے آتی ہیں جن کو آپن کیا بول دیتے ہیں پوروی ہوائیں بھی بول دیتے ہیں اوپری وائیو تنتر جس کے اندر جو ہے اپنے پڑھیں گے جیٹ سٹیم کو پسیمی وکسوب کو اور پھر اوشن کٹی بندی چکروات یعنی کہ یہ دو تینوں ہیں وہ بھی بھارت کی جروائیو کو کس پرکار سے پروہاویتیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں اکسانس کی کہ جو اکسانس ہوتا ہے وہ بھارت کی جروائیو کو کس پرکار سے پروہاویتیں کرتا ہے دوستو ہم سبھی کو پتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ بھارت کے مدد سے ایک ریخہ گجرتی جس کو آپن کیا بول دیتے ہیں کرک ریخہ جو گجرتی ہے ساڑھے تیجھ ڈگری نورت اکسان سے دوستو یہاں پہ کچھ دا پیٹی ہیں جیسے اوشن اوپوشن اور سیت تو بھارت جو ہے یہ جو کرک ریخہ ہے بھارت کی جلوائیو کو دو باغوں میں بیوازیت کرتی ہے جو دکشن کا پارٹ ہے اس کو بول دیتے ہیں اوشن کٹی بندی چھتر اور اس کو بول دیتے ہیں اوپوشن کٹی بندی چھتر تو یہ آنے کی بھارت کی جلوائیو کو کون ڈیوائیڈ کر رہا ہے کرک ریخہ ڈیوائیڈ کر رہی ہے یعنی کی اکسان سو کے حساب سے بھارت میں جلوائیو دونوں پرکار کی جلوائیو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ جو ہے اوشن کٹی بند بھی پائے جاتا ہے اور یہاں پہ اوپوشن کٹی بند چھتر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کرک ریخہ سے اوپر کا چھتر اوپوشن ہوتا ہے اور کرک ریخہ اور جیرو ڈیری کے مدے جو ہے اوشن چھتر تو بھارت میں دونوں پرکار کی جلوائیو دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کی اوشن کٹی بندی جلوائیو بھی اور کون سی اوپوشن کٹی بندی جلوائیو بھی اس کے بعد میں ہم بات کریں گے اوچائی جو ہے بھارت کی جلوائیو کو کس پرکار سے پرباویت کرتی ہے تیسرا کارک کی بات کریں جس کا نام ہے اوچائی جو بھارت کی جلوائیو کو کس پرکار سے پرباویت کرتی ہے جیسے ہم بات کرنے دوستو نوردن پارٹ میں یہاں پہ اتر بھارت میں یہاں پہ کیا ہے ہمالین ماؤنٹینز جن کی اوشت اوچائی کتنی ہے چھہ ہزار میٹر دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اور یہاں پہ ویسٹن گھاٹ اور جو اسٹن گھاٹ ہے ان کی جو ایوریج ہائٹ ہے وہ کتنی ہے تیس میٹر تو یہ بھی کیا ہے سموندر سے اٹھے ہوئے ہیں اب بات کریں دوستو اوچائی جو ہے کس پرکار سے کلائیویٹ کو افیکٹ کرتی ہے تو سینٹرل ایسیا سے مدی ایسیا سے کیا آتی ہے تھنڈی ہوایں آتی ہیں مدی ایسیا تو یہاں سے آنے والی تھنڈی ہواوں کو کون روک لیتا ہے ہمالے روک لیتا ہے یدی ہمالے نہیں رہے تو بھارت میں بھی جو ہے وہ برپ پڑتی رہے پوری سال بر تو یہاں پہ جو سب ٹروپیکل ریجن ہے جس کو اپن کیا بولتے ہیں یہ چھتر یہاں پہ بن پا رہا ہے کیوں بن پا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمالے یہاں سے تھنڈی ہواوں کو روک لیتا ہے تھنڈی ہوایں جو ہیں یہاں سے آتی ہیں مدی ایسیا سے ان کو کون روک لیتا ہے ہمالے روک لیتا ہے نہیں تو پورے بھارت میں کون سی جو ہے کلائمیٹ دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ ملے گی تھنڈی کلائمیٹ تو یہ اچائی بھی جو کیا کرتی ہے بھارت کی جلوائیوں کو پروہاوید کرتی ہے نیکٹ ہے وہ آیداب اور دراتلی پاؤنے تو دراتلی پاؤنے دو پرکارگی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سید پاؤنے اور ایک ہوتی ہے گرم پاؤنے پہلے بات کریں گے سید پاؤنوں کو جن کو اپنے بولتے ہیں اتری پوروی ہوای اب دوستو ہماری پرتھوی کے اوپر کچھ داب بھی پٹیاں بنی ہوئی ہیں جس کے حساب سے پاؤنے بہتی ہیں جیسے اپنے کو پتہ ہے اچھ داب سے نمد داب کی طرف جو ہے ہواییں بہتی ہیں تو کچھ وایداب پیٹی ہیں جیسے یہاں پہ یہ ہے نمد وایداب کی پیٹی ڈولٹن چھہتر جو ہے ایکویٹر کا پارٹ اس کو کیا بولتے ہیں نمد داب کی پیٹی یہاں پہ کیا ہے مدی اکسامسو کے اندر اچھ داب کی پیٹی اچھ اکسامسو کے اوپر نمد داب کی پیٹی اور یہاں پہ جو پولر ریجن ہے یعنی کہ اتری دھروے اور دکشنی دھروے ہے یہاں پہ کیا ہے اچھ داب کی پیٹی تو ہواییں کس طرف سے بہتی ہیں اچھ داب سے نمد داب کی طرف تو اچھ داب سے نمد داب کی طرف بہنے والی جو ہوای ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے اتری پوروی ہوائیں تو بھارت جو ہے اپنے سردیوں کے اندر جو ہوائیں آتی ہیں بھارت میں جو کوشنل ڈیزن کے اوپر تکٹی چھتروں کے اوپر باعث کرتی ہیں ان کو اپنے کیا بول دیتے ہیں پوروی ہوائیں یا اسٹن جیٹ سٹریم اس کو بولا جاتا ہے جیسے بھارت جو ہے یہاں پہ ہے کہاں پہ لوکیٹیڈ ہے بھارت جو ہے یہاں پہ ہے اچھ داب بھی ہے اور نیم داب کا چھتر بھی یہاں پہ دونوں پرکار کی جیسے اپنے بات کریں اوپوشن کٹیمند چھتر کا بھی پارٹ ہے بھارت اور کونسا اوپوشن کٹیمند چھتر کا بھی پارٹ ہے تو یہاں سے ہوائیں چلتی ہیں اور یہاں پہ آ جاتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے اتری پوروی ہوائیں اچھ داب سے نیم داب کی طرف یہ ہوائیں چلتی ہیں جن کی دشا ہوتی ہے دکشنی پسیم سے اتری پوروی تو ان کو بولا جاتا ہے بھارت میں جو ہے وہ ایک تو چلتی ہے اس دیسا کی جیسے ایک تو یہ دیسا یہ ہوئی یہ ہوایی جو ہے کونسی اتری پوری ہوایی ان سے جو ہے کاروانڈر تٹ کے اوپر سردیوں کے اندر بارش دیکھنے کو ملتی ہے کیسے یہاں پہ جو اپوشن کٹی بند چیتر ہے یہاں پہ کیا رہتا ہے اچھ وایداب دیکھنے کو ملتا ہے کب سردیوں کے اندر تو سردیوں کے اندر اس طلب آگ جو ہے تھنڈا ترنت ہو جائے گا اور جل بھاگ جو ہے گرم ہو جائے گا تو اس ط جل بھاگ جو ہے وہ کیسا ہوگا وہ ہو جائے گا گرم تو وہاں پہ جو وایداب بنے گا وہ کیسا بنے گا نیم اور وایو ہمیسے کیسے فلو کرتی ہے وہ فلو کرتی ہے اچھ سے نیم تو اچھ داب سے اوپوشن کٹی بند چیتر سے ہوای کی سائیڈ چلیں گی وہ چلیں گے اوشن کٹی بند یہ چیتر کی سائیڈ یہ ہوای جو ہے اتری پوری ہوای یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو سردی کے اندر یہاں سے بارش آتی ہے اچھ داب چیتر سے اور یہاں پ اوپر بارش دیکھنے ہوں ملتی ہے وہ کن کے کارڈ ہوتی ہے اتری پوری ہواوں کے کارڈ بارش جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے تمیلاڈو اور اندر پردیس کے اندر ان کو بولا جاتا ہے پوری جیٹ اسٹری یہاں تک دیکھنے ہی ہونی چاہیے پھر آپ پر بات کرتے ہیں گرمیوں میں ہونے والی جو ہوای چلتی ہیں ان سے ہونے والی بارش جس کو اپن بول دیتے ہیں مانسونی بارش اس کے بعد میں دوستو ہم بات کر رہے تھے گرمیوں میں چلنے والی ہوایں جن کو اپنے کیا بول دیتے ہیں ان کو بول دیتے ہیں دیکھنی پسیمی مانسون کی ہوایں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے اتری پوری ہوایں ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ پوشن کٹیبن شہتر سے بہتی ہیں اور اوشن کٹیبن شہتر کی طرف بھی آتی ہے اس کے اندر جو ہے نمی وغیرہ کم ہوتی ہے لیکن یہ ہوایں چلتی کس کے کارڈ ہے تو دوستو اپنے کو پتا ہے ایک کوریولیس جو بل ہوتا ہے جیسے ہماری یہ پرتھوی ہے پرتھوی پسیم سے پورا جو ہے ایسے فلو کرتی ہے یعنی کی چلتی ہے ٹھیک گونڈن کرتی ہے اب دوستو اس کے اندر کیا ہے پرتھوی ایسے گونڈن کرتی ہے لیکن ہوایں اس کے ساتھ جانی چاہیے ایسے ساتھ جانی چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے اس کے گونڈن کے کارڈ ہوایں جو ہے اس کے وپری دیسہ میں آتی ہے اسی کو یہ ایک آباسی جو ہے وہ بل ہوتا ہے اسی کے کارن جو ہے ہواوں کی دشا جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے جیسے ہم بات کریں پرتوی کے گونڈن کے کارن آباسی جو بل ہوتا ہے اسی کو اپر کیا بول دیتے ہیں کوریولیس بل بول دیتے ہیں اور ہوایں جو ہے وہ اپنا جو جگہ ہے ان کی ڈائریکشن ہے وہ چینج کر لیتی ہے جیسے ہم بات کریں اتری گولارد میں ان کی دشا جو ہے وہ کلوک وائز ہو جاتی ہے اور دکشنی گولارد میں ان کی دشاہ انٹی کلوک وائز ہو جاتی ہے یعنی کہ اتری گولارد میں دہنی اور وکسی پید ہو جاتی ہے اور دکشنی گولارد میں بائی اور وکسی پید ہو جاتی ہے یہ جو ہے اتری پروی ہواوں کا کارڈ ہے دوستو یہ کیا کوریولیز بل اس کے بعد میں اپن بات کریں گے گرمی میں چلنے والی ہوای یہ کونسی ہوتی ہے تو ان کو اپن بول دیتے ہیں مونسونی ہوای اب دوستو کیا ہوتا ہے یہ اپنی کیا ہے پرتفی ہے پرتفی کے اوپر جب سوریہ کراکریکہ کے اوپر چبکنے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ تیمپریچر کیسا ہوگا ہائی ہو جائے گا اور تیمپریچر ہائی ہوگا تو پریسر کیسا ہو جائے گا لو ہو جائے گا پریسر کیسا ہو جائے گا لو ہو جائے گا اب یہاں پہ ہند ماس آگر میں جو ہے گرمی کے اندر جو ہے یہاں پہ کنڈیشن جو ہے وپریت ہو جائے گی یہاں پہ جو ہے یہاں اچھ وائیداب ہو جائے گا اب یہاں پہ نموائیداب یعنی کرکریکہ کے اوپر کرکریکہ کے اوپر جو ہے یہاں پہ کیسا ہو جائے گا نموائیداب کیوں ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو لینڈ ماس ایڈیا ہے جیسے سینٹرل ہائی لینڈ مدد اچھ بومی اور یہاں پہ تبت کا پتھار ہے تو دوستو یہاں پہ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو ہائی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وائیداب کیسا ہو جائے گا نموائیداب ہو جائے گا تو دوستو ہند ماس اگر سے وائیو جو ہے وہ کیسے چلنے لگ جائیں گی وہ اس ڈائریکشن میں چلنے لگ جائیں گی یہ کب ہوتی ہے گرمیوں کے اندر کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستو یہ ہوا یہاں سے چلیں گی نموائیداب کی طرف یعنی کہ اوپوشن کٹیبن چھتر کی طرف یہ جب چلتی ہیں تو یہاں سے کیا ہے یہاں پہ عرب ساگر ہے یہاں پہ کیا ہے عرب ساگر عرب ساگر سے کیا لے لیں گی جل واسپ میں کیا لے لیں گی پانی لے لیں گی یہی سے جو ہے پانی گرھن کر لیتی ہیں اور یہ جو ہیں یہاں پہ گرم ریتو کے اندر جو ہے بھاری بھاری سے یہاں پہ لے کر جاتی ہیں جیسے ہم بات کریں اتری پھروی تدھا آنتری کے ایسیا میں نموائیداب چھتر بنتا ہے جیسے طبت کا پتھار ہو گیا بھارت کی مدے بھومی ہو گئی اور یہاں پہ بھی تیمپریچر جو ہے گرمیوں میں جانا دیکھنے کو ملتا ہے تھار کا مرسطل وغیرہ ہو گیا تو یہ چھتر کیا ہے یہاں پہ تیمپریچر ہائی دیکھنے کو ملتا ہے ہند مہا ساگر میں وائیو داب کا اچھ وائیو داب کے اندر بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہند مہا ساگر ہے تو یہاں پہ وائیو داب کیسا ہوگا اچھ وائیو داب ہوگا اور ہوایی کیسے چلتی ہے اس سے نیم کی طرح بھی چلتی ہے تو دوستو یہ گرمی میں وائیو ہند ماہ ساگر سے دکشن پروی دیسا میں بہتے ہوئے وشوت وریکھا کو پار اور کردہ ہی نہیں اور مورتے ہوئے بھارتی داب کی اور چلنے لگ جاتی ہے اسی کو اپن کیا بول دیتے ہیں دکشنی پسیمی مانسون انہی کو کیا بول دیا جاتا ہے دکشنی پسیمی مانسون اس کو بول دیا جاتا ہے جو گرمیوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو ہے ہوایی چلتی ہے کس کے قرمیوں کے قرم اب دوستو ان میں نمی جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے باریز زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اپنے کو پتا ہے کہ یہ کب چلتی ہے رینی سیزن کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی ہے تیسرا بل جو ہے تیسری جو ہوایی اپنے بات کر لی کونسی تھنڈی ہوایی جن کو بولتے ہیں اتری پوری ہوای اور ایک گرم ہوای جو کب چلتی ہیں گرمیوں میں ان کو بولتے ہیں دکشنی پسیمی مانسونی پاؤنے اس کے بعد میں اپنے بات کریں گے نیکسٹ کون کونسی ہوایی دو اور بچ گئی ایک جیٹ سٹیم اور ایک پسیمی وکسوب نیکسٹ ہے دوستو جیٹ دہرائی جن کو بولا جاتا ہے جیٹ سٹیم اب جیٹ سٹیم ہوتی کیا دوستو تو دوستو سرفیس سے میٹر جو ہے اونچی جو ہے یہ دہرائیں بہتی ہیں ان کی دیسہ جو ہوتی ہے وہ پسیم سے یہاں سے جاتی ہیں اور پوراو کی طرف یہ بہتی ہیں یعنی کی پرتوی کے اکورڈنگ ہی روٹیٹ یہ کرتی رہتی ہیں گتی کی بات کریں دوستو تو ایک سو دس کلومیٹر ٹو ایک سو اسی کلومیٹر جو ہے ان کی سپیڈ جو ہے ایوریج دیکھنے کو ملتی ہے دوستو بہتی کا ہے تو یہ ستائیس ڈگری سے تیس ڈگری اتری جو اکسانسو کے مدے جو ہے یہ بہتی ہے یہ کرک ریکھا ہے کتنے ڈگری کی اوپر ساڑھے تیس ڈگری کی اوپر تو اس سے جسٹ اوپر یہاں پہ یہاں پہ کونسی دہرائیں بہتی ہیں یہاں پہ جیٹ اسٹریم جو ہے وہ دہرائیں بہتی ہیں انہی کو کیا بولا جاتا ہے انہی کو بولا جاتا ہے اوپوشن جیٹ اسٹریم دہرائیں یہ جو ہے یہاں پہ یہ فلو کرتی ہے انہی کو کیا نام دیے دیا جاتا ہے انہی کو اوپوشن کٹی بندی جیٹ اسٹریم بھی بولے جاتا ہے اس سے اوپر جو ہے ایک اور جو ہے جیٹ اسٹریم بہتی ہیں جن کو آپ پر بول دیتے ہیں دھروی یہ جیٹ اسٹریم یعنی کی پولر جیٹ اسٹریم یہ بہتی ہیں اچھ اکسانسوں کے اوپر ان کو بولا جاتا ہے دھروی یہ جیٹ اسٹریم جیٹ اسٹریم اور یہ جو بہتی ہے یہ بہتی ہے اوپوشن جیٹ اسٹریم تو دوستو یہ دو جو ہے وہ مکھے جو ہے وہ بہتی ہے اب دوستو بھومد ساگر میں یہاں پہ جو ہے چکروات جو ہے سردیوں کے اندر اتھ پر ہو جاتے ہیں تو یہ فلو چلنا جیٹ اسٹریم چل لی ہے یہی سے جو ہے ان چکرواتوں کو یہ یہاں سے بہا کر انڈیا کے اندر لے آتی ہے اور سردیوں کے اندر بارش دیکھنے کو ملتی ہے تو اسی کو آپن کیا بول دیتے ہیں پسیمی وکسوب بول دیتے ہیں ویسٹن ڈسٹیمنٹ اس کو بولے جاتا ہے تو دوستو اسی کے کان جو ہے نورت انڈیا کے اندر جو ہے سردیوں کے اندر بارش ہوتی ہے جس کو آپن کیا بول دیتے ہیں ماؤٹھ بول دیتے ہیں تو دوستو یہ جو جیٹ اسٹریم ہے یہ موسٹلی ستائیس ڈگری سے تیس ڈگری کے اوپر بہتی ہے انہی کو کیا بولے جاتا ہے اوپوشن کٹیبندی جیٹ اسٹریم بولے جاتا ہے پسیمی وکسوبوں کو یہ بھارت میں لے کر یہاں پر وارش وگرہ کروا دیتی ہے اور گرمیوں میں پورے سال بہتی ہے لیکن گرمیوں میں نہیں بہتی بکوز آئی ٹی سی جیٹ جو ہے اوشن کٹیبندی چھتر جو ہوتا یہ کیا ہے آئی ٹی سی جیٹ اس کا جو ہے تھوڑا سا اوپر جو ہے اس کا پارٹ بڑھ جاتا ہے یعنی کی انٹر ٹروپیکل جو ریجن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو یہ جو اوپوشن جیٹ اسٹریم ہے یہ بھی تھوڑی سی ایسے بہنے لگ جاتی ہیں ہمالے سے اتری دسا میں یہ بہنے لگ جاتی ہیں اور یہاں سے ہٹ جاتی ہیں تو سال بھر جو ہے اتر بہارت میں یہ بہتی رہتی ہے اور ہمالے کے یہ جو ہے اتر میں چلی جاتی ہیں سوری دوستو یہاں پہ ہے اتر میں اتر میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو وہی پہ بات کریں دوستو پسیمی وکسوپ جو ہے بھومدی ساگر میں اتپن ہوتے ہیں اور جیٹ اسٹریم کے ساتھ یہاں پہ بھارت میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ سردیوں کے اندر بارش دیکھنے کو ملتی ہے جس کو اپن کیا بول دیتے ہیں ماؤٹ بول دیتے ہیں نیچٹ ہے اوشن کٹیوندی چکروات اوشن کٹیوندی چکروات جو ہے وہ کہاں پہ اتپن ہوتے ہیں اسے جو بھارت کی کلائمیٹ بھی کیا ہوتی ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے اور یہ اکٹوبر سے نومر مہینے میں جو ہے جیدہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں پوروی پرواہ کے ساتھ آتے ہیں اور اس سے جو پوروی تٹھ ہوتے ہیں اوڈیسا اور آندرہ کا جو تٹھ ہے یہ سروادیک پرواہیت ہوتا ہے تو دوستو یہ کچھ ایلیمنٹس تھے جو کس کو پرواہیت کر رہے تھے بھارت کی جلوائیو کو پرواہیت کر رہے تھے اس کے بعد میں ہم بات کریں گے بھارت کی جو مکھے جلوائیو ہے وہ کس پرکار کی ہے اور جو مانسونی ہوائی ہیں گرمیوں کے اندر آنے والی ہوائی ہیں ان کو اپنے ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد میں بھارت میں کون کون سے سیزن ہوتے ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کی جو رین فول کا ڈسٹیبیوشن ہے یعنی بارس کا وطن ہے وہ کس پرکار بھارت کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہاں تک یہ کمپلیٹ ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں نمسکار